موسیقی اسرائیل نے حال ہی میں ان پانچ سرخ غائیوں کے بچڑوں کو پانچ اپریلین چھ مینے پہلے لائے گیا تھا جس کی قربانی پیش کی جائے گی یہ پانچ بچڑے امریکہ ٹکساس سے لائے گیا اور انتہائی جس کی تلاش یہودی پچھلے دو ہزار سالوں سے کر رہے تھے ان سرخ بچڑوں کو مزید اقصہ کے سامنے زبق کیا جائے گا یہودیوں کی مقدس کتاب تورات اور تلمود کے اندر بیان بھی کی گئی اب مسلمانوں کو اس کا کتنا اثر پڑتا ہے معلوم نہیں لیکن یہودی عیسیٰ مسیح کے دنیا میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں مسجد اقصہ کے سامنے زبا کرنے کے بعد مسجد الاخصہ کو شہید کیا جائے گا مسلمانوں میں جس طرح حرمین شریف کا مقدس مقام اسی طرح یہودیوں میں حائقل سلمانی مقدس ہے اسلامی روایت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ دیگر مذائب کے ساتھ ہونے والی جنگ کو جنگ حرمزدون کہا گیا ہے یہودی سے آرمگدون کہتے ہیں مسجد الاخصہ کو شہید کرنے کے بعد حائقل سلمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر شروع ہو گیا اور اس کے لیے ایک سال سے کم وقت رہ گیا یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اب تک نو سرکھ گائیوں کو زبا کیا گیا ہے اب صرف ایک باقی ہے جسے پانچ اپریل کو زبا کیا جائے گا اور اسے ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اس کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کیا ہے جس میں انہوں نے ان سرکھ گائیوں کو بھی دکھایا ہے جس کی قربانی ہو لے والی ہے یہ وہی جانور ہیں جن کے قربانی کا انتظار یہودی ہزاروں سالوں سے کر رہے تھے اب ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں جیسے بتایا گیا تھا وہ ایسا سرکھ بچھڑا پایا گیا ہے لہٰذا اس کی قربانی مسجد الاخصہ کی شہادت اور دنیا بھر میں اپنی حکومت اسی خوش پہمی میں یہودی عیسائی جھوم رہے ہیں آخری نئے ہیں اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے کیا وجہ ہے لہٰذا سہنے یہودی عیسائیوں کے مطابق جب تک سرکھ بچھڑوں کو زبان نہیں کیا جائے گا عیسیٰ مسیح تشریف نہیں لائیں گے کہتے ہیں فیلال یہودی حالات ناپاکی میں ہیں جس وقت سرکھ بچھڑے کے قربانی دی جائے گی اس خون چربی گوشت اور غائے کے جسم کو جلا کر راک کر دیا جائے گا اور اس راک کو اپنے جسم مل لیں گے تو وہ پاک ہو جائیں گے لہٰذا حیکل سلمانی کے یہ ہاتھے میں ان کی جسے اب مسجد الاخصہ کہتے ہیں اس یہ ہاتھے میں اس کے بعد ہی داخل ہو جائیں گے خیر یہ سرکھ بچھڑے کی تلاش ہزاروں سالے سے ہو رہی تھی کئی بار کچھ بچھڑے حاصل بھی ہوئے لیکن یہودی رہنماوں نے اسے رد کر دیا آخر میں ٹیکساس کے فارم ہاؤس میں یہ بچھڑے ہونے کی تلاش ہوئی اس کے لئے خاص ٹیمپل اسٹیٹوٹ ہی بنا گیا ہے ٹیکساس کے فارم ہاؤس میں جو بچھڑے پائے گئے وہ یہودی شرائط کے مطابق پائے گئے روز ان بچھڑوں کا معاینہ بھی کیا جا رہا ہے اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیوں کی حمایت کر گئے یہودی کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں کے بارہ دستی قائم ہوگی لہٰذا دونوں خوش ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا گویا قیامت بلکل قریب ہونے کے برابر ہیں عیسائی یہودیوں کا قریب قریب ماننا یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انہیں جنت میں لے کر جائیں گے اور اسی جلدبازی کو مکمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اسرائیل فرستین جنگ بھی اسی پس منظر میں ہو رہی ہے حال ہی میں اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ امریکہ ساتھ دے یا نہ دے پر غازہ میں فرستینیوں کا مکمل صفایہ کر کے رہیں گے کیونکہ ہائی کلی سلیمانی کی تعمیر میں کسی طرح کی رکاؤٹ اسرائیل نہیں جاتا وہی دوسری طرف اسرائیل مسلمان بادشاہ مسلموں مالکوں کی بے حصی کو بھی دیکھ چکا ہے دنیا بھر میں مسلمانوں میں وہ جذبہ کہیں نظر نہیں آ رہا خود سعودی عربی امنی جنگجوہوں کے لیے سمندری راستہ بند کر رہے ہیں اور سڑک کے ذریعے اسرائیل کو تیل پیٹرون پہنچا رہا ہے جو ہوائی جاز کے ذریعے فلسطینیوں پر بمبر سر آئے بجائے یہودیوں کو موتوڑ جواب دینے کہ سعودی عرب یویئے اور مصر نے تو اسرائیل کی حمایت ہی کی ہے اگر صرف عرب ممالک اسرائیل کا بائیکٹ ہی کرے تو اسرائیل کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا اسا کہا جاتا ہے لیکن دنیا اپنے تمام مرحلوں کو مکمل کر رہی ہے اور ان تمام باتوں میں مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کتنا سچا اور حقیقی مذہب ہے جو بھی باتیں پہلے بتائی گئی تھی کس قدر پوری ہو رہی ہے سرک بچڑے کا ملنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ کہے پر کئی دنے سب پیشندیاں سامنے مکمل ہونے کے باوجود مسلمانوں میں کچھ فرق بھی تو آ رہا ہے کیا جب قیامت اور اس سے پہلے مسلمانوں پر آزمائش کے لیے ذرہ برابر بھی فکر مند نہ تو مسلمان دینی رہیوں میں سیاسی رہیوں میں ذمہ دار کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ایسا نہیں کہ صرف کہانیاں سن رہے ہیں یا اس سے پہلے کسی سنے جا رہے تھے نبی کا ہر لفظ سخت ثابت ہو رہا ہے پر کیا خود کو عاشق رسول کہنے والے ہم اس موقوف کی طرف پلٹ رہے ہیں جس کی ہدایت آقا مدنی نے ہمیں دی تھی اور کہا تھا کہ اس دور میں کیا کرنا ہے پوری دنیا کے باطل طاقتیں اپنی تیاریوں میں لگی ہوئے پر بے حص بے غیرت صرف مسلمان ہی نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اللہ رسول دین اسلام کے نام پر کاروبار کرنے والوں کو تو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے خیر عربوں سے پہلے بن اسرائیل اللہ کی لادلی قوم تھی جب انہوں نے اللہ کے پیغام کو پیٹ دکھائی تو ان کی جگہ پر عربوں کو دنیا کی خلافت سوپ دی گئی اور جب عربوں نے بھی اس طرح اللہ کے حکم کی پامالی کی تو ان کی جگہ پر خلافت عثمانیہ کے حوالے کی آگا ہے خیر اگلے مہینے اپریل میں لال رنگ کے بچڑی کی قربانی دی جائیں گے جس کے بعد تیسری عالمی جنگ ہوگی اب اسلام جو دنیا کا سب سے سچا مذہبہ کے مطابع عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے خورا سام سے کالی جھنڈے لیے لشکر نکلے گا جو مہیندی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت المدیس پر اپنا پرچن لہرہ گا اور یہ تمام باتیں بارہ ہاں ہم سنتے آئے ہیں جتنا کہنے میں آسان ہے اتنا ہی اس وقت کیا حالات سنگین ہوں گے اب یہ حالات آئے بھی نہیں لیکن مسلمان اپنے ایمان کا سعودہ کر رہا ہے جیسا مہینے نبی نے فرمایا تھا کہ اس وقت مسلمان بہت کم ہوں گے کوسو ایک نظر آئے گا اس کا مطلب سب ختم نہیں ہوں گے مسلمان تو رہیں گے جس طرح سے آج لاکھوں کڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن صرف آدھار کارڈ یا دستاویزوں میں تو مسلمان ہوں گے پر اللہ کی فیرست میں ان کا نام ڈلٹ کیا ہوگا مسلمان زندہ رہنے کے لیے تمام طرح کا سمجھتا کرے گا جس کے کچھ جھلکیاں ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے گیروں کے سامنے جھکنے والے مسلمان آج میں رمضان جیسے مقدس مہنے میں دیکھنے کو مل رہے ہیں آج کے موضوع آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کیونکہ قیامت کے آثار اب صاف نظر آ چکے ہیں اور یہودیوں کی سرک بچلے کی تلاش مکمل ہونا اہم کہہ سکتے ہیں قیامت کے بعد آخرت کی لا مہدو زندگی کی فکر ہونی ضروری ہے دنیا کی زندگی زیتے تیسے گزر جائے گی پر آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے اور قیامت کے قریب جس طرح مسلمان اپنے ذاتو ہریلو سماجی معاشی مسائل میں پوری طرح بلجا ہوا ہے ملوپس ہوا ہے اس میں سے تھوڑا وقت نکال کر دنیا کے اس ڈوبتے سورج کی طرح بھی دیکھ لیں کیونکہ آج عمل ہے کل سوال ہوگا اور جب مات آ جاتی ہے تو تمام خیل ختم ہو جاتے ہیں آخرت کی زندگی کو صرف مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ